پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مجھنازے الیکشن سات دسمبر انیس سو ستر والے تھے اور اب دوبارہ دوہزار چوبیس میں اسی طرح کے الیکشن کو سٹیپلشمنٹ بیونکریسی اور الیکشن کمیشن کی طرف سے دہرائے آ گیا ہے انیس سو ستر کے الیکشن اور دوہزار چوبیس کے الیکشن میں ریزیمپلنس بہت زیادہ ہے دوستو میں آپ کو بتاؤں گا بنگلہ دیش کے ایک صحافی کا سٹیٹمنٹ اس وقت پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہے بنگلہ دیشی جنرلس نے دوہزار چوبیس اور انیس سو ستر کے الیکشن کے اوپر پوسٹ کر کے کیا ہی شاندار تصویر کھینچی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا پوری دنیا کے لیڈروں کو عمران خان سے سیکھنا چاہیے عمران خان ایک فائنٹر ہے یہ کونسے انڈین صحافی نے کہا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور جن دوستوں کو پاکستان کے الیکشن کے بارے میں ٹھیک سے معلومات نہیں ملی آپ کو یہ ویڈیو دیکھنی ہے آخر تک سب سمجھ میں آ جائے گا ناظرین پہلے بات کرتے ہیں ساد دسمبر انیس سو ستر کے جنرل الیکشن انیس سو ستر میں مشرقی اور مغربی پاکستان کے اندر دو بڑی پارٹیاں تھیں ایک عوامی لیگ اور دوسری پیپلز پارٹی عوام میں مقبول ترین جماعت عوامی لیگ تھی جس کے سربراہ منگا بندو شیخ مجیب و رحمان تھے اور دوسری جماعت پیپلز پارٹی کے سربراہ کسل افطار علی بھٹو تھے پیپلز پارٹی کو عوامی حمایت حاصل نہیں تھی کپوالہٹری کا گراف بہت کم تھا لیکن بیوروکریسی، الیکشن کمیشن اور سٹیپلشمنٹ کی بھرپور حمایت حاصل تھی جبکہ عوامی لیگ کو بھرپور عوامی حمایت حاصل تھی لیکن سٹیپلشمنٹ، بیوروکریسی اور الیکشن کمیشن کی حمایت حاصل تھا سات دسمبر انیس سو ستر کو الیکشن ہوتے ہیں تو شام کو رزل جب آتا ہے تو ٹوٹل تین سو سیٹوں پر عوامی لیگ کے بنگا بندو شیخ مجیب و رحمان کو ایک سو سرسٹ سیٹوں پر کامیابی ملی جبکہ پیپرز پارٹی کو اٹھاسی سیٹیں ملی دوستو شیخ مجیب و رحمان کی عوامی لیگ کے ساتھ بھی اسی طرح کا ظلم، جبر، زور، زبردستی کی جاتی رہی لیکن الیکشن کے دن عوام نے وہ ٹرن آٹ دیا اسٹیپلشمنٹ، بیوروکریسی اور الیکشن کمیشن کو شکست ہوئی ستر کے الیکشن کے نتیجے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شیخ مجیب و رحمان کی عوامی لیگ کو حکومت دے دی جاتی اقتدار سومت دیا جاتا لیکن ایسا نہ ہوا بدقسمتی سے اکثریت کو عقلیت میں بدل دیا گیا اب بات کرتے ہیں پاکستان میں ہونے والے دو ہزار چوبیس کے الیکشن الیکشن سے پہلے عمران خان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور عمران خان کے اوپر مختلف جھوٹے کیس بنا دیے گئے تاکہ عمران خان الیکشن میں حصہ نہ دے سکے عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف کے بڑے بڑے لیڈروں کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا کسی طرح سے کسی طریقے سے پارٹی کو توڑ دیا جائے تاکہ نون لیک اور پپلز پارٹی جیسی دوسری سیاسی پارٹیوں کو الیکشن جتوا دیا جائے عمران خان کے پارٹی سے امتخابی نشان بیٹ یعنی بلہ واپس لے لیا گیا اور آزاد امیدگار کے طور پر الیکشن لڑنے کا کہا گیا اتنی زیادہ نائنصافی ہونے کے باوجود بھی جب آٹھ فروری کو الیکشن ہوتا ہے تو پاکستان کے ہر حلقے میں تحریک انصاف جیتتی ہوئی نظر آ رہی تھی اس کے باوجود کے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی پارٹی کو نہ ہی الیکشن کمپین کرنی دی گئی اور نہ ہی کوئی پولنگ ایجنٹ کھڑا کرنے دیا گیا تقریبا پاکستان کے تمام حلقوں سے جو ریزلٹ سامنے آ رہے تھے ریزلٹ کا بیس فیصد کے مطابق تحریک انصاف سب سیٹیں ہی جیت رہی تھی یعنی کلین سویپ کر رہی تھی پھر اچانک ریزلٹس کو روک دیا جاتا ہے اور ٹی وی سکرین کے اوپر پرانے جو ریزلٹ تھے وہ چلائے جاتے ہیں الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے ناظرین اکرام کہ رات بارہ بجے تک اس نے ریزلٹ دینا ہوتا ہے لیکن آٹھ فروری کی رات گیارہ بجے سے لے کر اگلے دن آٹھ بجے تک نتائج کو ریزلٹس کو روک دیا جاتا ہے پھر تو نو فروری کو پتا چلتا ہے کہ سب دس بجے کو جو جیت رہے تھے وہ ہار گئے اور جو ہار رہے تھے وہ جیت گئے آگے چل کر میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ کیسے ریزلٹس کو ٹیکنیکلی تبدیل کیا گیا نتائج کو اور جہاں تحریک انصاف سادہ اکثریت حاصل کر رہی تھی یعنی ٹو تھرڈ میں جوٹی لے رہی تھی وہاں پر انہیں سو سیٹیں تک صرف محدود کر دیا گیا اور بے پناہ دھاندلی ریگنگ کرنے کے باوجود بھی تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا قومی سمبلی ایک سو دو نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے تیہتر حلقوں پر نون لیگ جبکہ چبون حلقوں میں پپرس پارٹی کو کامیابی ملی ہے ناظرین اتنی دھاندلی ریگنگ کرنے کے باوجود بھی تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار تھے وہ بھی جیت رہے ہیں یعنی ابھی بھی وہ ایک سو دو سیٹوں کے ساتھ آگے ہیں لیکن جو نون لیگ ہے اس نے کیا خوب دھاندلی کی اور کیا کچھ کیا اس کی اوپر تو میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو دھاندلی ٹیکنیکلی جس طرح سے کی گئی وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن میں آپ کو پہلے یہ بتا دیتا ہوں جو صدیر چودری ہیں انڈین انکر پرسن ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان سے کچھ سیکھنا چاہیے دنیا کے تمام بڑے لیڈروں کو کہ وہ جیل کے اندر رہ کر بھی کس طرح سے جیت گیا کس طرح سے اس کی پارٹی کے اوپر ان کے اوپر پبندیاں زور جبر ظلم پتہ نہیں کیا کچھ کیا لیکن وہ پھر بھی جیت گیا لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فارم فورٹی فائیب ہے وہ کیا ہے اور فارم فورٹی سیون کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں پھر پولنگ سٹیشنز کے اوپر جو نتائج مرتب ہوتے ہیں نتائج بنتے ہیں اس کے پاس ایک پیپر کے اوپر لکھ کر دے دیا جاتا ہے کہ جناب یہ آپ کے اس پولنگ کا ریزلٹ ہے وہ پولنگ جو ایجنٹس ہوتے ہیں مختلف پارٹیوں پر ان کو بھی دے دیا جاتا ہے لیکن وہاں پر موجود جو الیکشن کمیشن کی طرف سے جن کو تیعونات کیا جاتا ہے وہ لکھ کر دیتے ہیں جن کو پریزائیڈنگ آفیسر کہتے ہیں پھر فورٹی فائی فارم جو ہوتا ہے وہ ناظرین جاتا ہے آر او کے آفیس میں پھر وہاں سے فائنل ریزلٹ آتا ہے اس کو فورٹی سیون فارم کہتے ہیں اب فورٹی فائی فارم کے مطابق تو تحریک انصاب پورے پاکستان سے جیت رہی ہے اور اس کی لگ بگ ایک سو اسی سیٹیں بنتی ہیں لیکن فورٹی سیون کے مطابق تحریک انصاب تقریباً صرف سو سیٹیں لے رہی ہے یعنی کتنی بڑی دھاندلی کی جا رہی ہے اس کے اوپر بہت ساری جو پاکستان کے حلقیں ہیں اس کے اوپر چیلنج کر دیئے گئے ہیں پاکستان کی عدالتوں میں جس میں سے چار سے پانچ حلقوں میں یہ کیس تحریک انصاب جیت چکی ہے باقی اگر ایسی جیتی رہی کہ وہ ریزلٹ واپس آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تحریک انصاب یہ حکومت بنانے کے لائک ہو جائے گی اور وہ سادہ اکثریت حاصل کر لے گی ایک سو اسی جو سیٹیں ہیں ان کی بنے گی اور عمران خان کی حکومت آئے گی لیکن تحریک انصاب کو ہرانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا دھاندلی پتہ نہیں اور کیا کچھ عمران خان کی اوپر پبندیاں باٹی پکڑ دکڑ تارکنوں کو پکڑا گیا اور ناظرین آپ نے اس کے بارے میں بتانا ہے کومنٹ سیکشن میں جائیے گا کہ کیا شیخ مجیبو رحمان کے ساتھ جو کیا گیا ہے وہ ہی اب پاکستان میں عمران خان کے ساتھ بھی کیا جا رہے یہ کس نے کہا ہے یہ جناب بنگلہ دیشی ایک صحافی نے کہا ہے ان کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ وائرل ہے اور انہوں نے جو کہا ہے کہ کیا اس وقت شیخ مجیبو رحمان کو حکومت بنانے دی جاتی تو آج آپ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا تو ناظرین مجھے دیں اجازت ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ